اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پاکستان کے سیاستدان صحافی دانشور وقلہ اور فوجی جرنیل انیس سو تہتر کے آئین کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے کوئی مقدس صحیفہ ہو کوئی آسمانی وہی ہو یا اس سے بھی برتر کوئی شیئر نقل کفر کفر نباشت ہم نے جب انیس سو تہتر کے آئین کا جائزہ لیا تو ہمیں اس آئین اور ایک عام مسلمان پاکستانی شہری کے کردار اور طرز عمل میں حیرت انگیز مشہبت نظر آئی یقیناً ہر معاشرے میں ذہنی لحاظ سے اور کردار کے حوالے سے ہر طرح کی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں اکثریت کے حوالے سے بات کریں گے جب پاکستان میں کسی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا سا نام رکھا جاتا ہے پیغمبروں اور قرون اولہ کے مسلمانوں کے ناموں کو نقل کیا جاتا ہے کان میں ازان اور حکامت کہنے کے لیے خاندان کے کسی بزرگ سے درخواست کی جاتی ہے یہاں تک پہنچ کر اسلام کسی حد تک رک جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے وقفہ ہو جاتا ہے بچہ جو جو برا ہوتا ہے والدین اپنی مالی حصیت کے مطابق کسی اچھے مگر انگلیش میڈیم سکول کی تلاش میں سرگردان نظر آتے ہیں بچہ اگرچہ دادی امہ سے اور نانا ابو سے کچھ نہ کچھ اسلام کی بات بھی سنتا رہتا ہے ان میں سے کوئی اسے نماز پڑتا بھی نظر آتا ہے لیکن اسے اصلاً اپنے سکول کی تعلیم پر فوکس کرنا ہوتا ہے نماز فجر کے لیے بچے کی نیند کو خراب نہیں کیا جاتا البتہ انتہائی لادلہ اور نام و ناس سے پننے والا بچہ بھی سکول جانے سے انکار نہیں کر سکتا والدین کا طرز عمل بچے کو یہ بات ذہن نشین کروا دیتا ہے کہ سکول جانے کے حوالے سے اور تعلیم حاصل کرنے کے معاملہ میں کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہم تعلیم کو تو الزام نہیں دیتے البتہ تربیت اور ماحول کے ذریعے اثر ہم اسے ایک ایسا شہری بنتے دیکھتے ہیں جو جوٹ وعدہ خلافی اہد شکنی اور خیانت کو کوئی برا جرم نہیں سمجھتا اگر سرکاری ملازمت ملی ہے تو سرکاری وسائل اور حکومتی خزانہ کا غلط استعمال ایک روٹین ہے اگر تاجر بنا ہے تو اصل بقصد اور حدف دولت کو معنی ہے جائز ناجائز یا حرام و حلال سے کوئی غرض نہیں اپنے ہموطن مسلمان بائیوں کو غیر میاری خوراک اور جالی عدویات کھلا کر ان کی زندگی سے کھیلنا ضمیر پر بوجھ نہیں بنتا وکیل وہی کامیاب ہے جو سچ کو جوٹ اور جوٹ کو سچ ثابت کرتے مذبی رہنما کا ترزیمل خدرہ فصیت دیگرہ رہ نصیت جیسی ضرب المثل کی صحیح صحیح اکاسی کرتا ہے حکمرانوں کے نزدیک عوام کی حصیت بیر بکریوں کے ریور جیسی ہے اور اب آئیے انیس سو ہتہتر کی آئین کی طرف آرٹیکل دو کے مطابق مذہب اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا گویا یہ ریاست کا پیداشی نام ہے آرٹیکل ٹو اے اعلان کرتا ہے کہ قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی آرٹیکل اکتیس ایک پاکستانی مسلمان کو اسلامی طرز زندگی اپنانے میں مدد دینے کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیتا ہے عربی زبان سیکھنے کی ترغیب دی جائے گی آرٹیکل دوستہائیز تمام قوانین کو قرآن و سنت میں منذبت کرنا حکومت کی ایسی ذمہ داری قرار دیتا ہے جس پر وہ آئین کی روح سے عمل کرنے کی پابند ہے اسلامی نظریاتی کانسل کی تشکیل آئین کا حصہ ہے اسلام کے حوالے سے مجلس شورا کو اپنی سفارشات پیش کرنا اسلامی نظریاتی کانسل کی آئینی ذمہ داری ہے اور مجلس شورا پر لازم ہے کہ ان سفارشات کو چھے ماہ کے عرصہ میں قانون کی شکل دے حکومت اور مجلس شورا اس بات کی پابند ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ بنایا جائے مجلس شورا کے ارکان جس عمارت میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں اس کے ماتھے پر قلمہ طیبہ قرندہ ہے گویا وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہی ہے لیکن شومی قسمت عملاً کیا ہو رہا ہے اس عمارت کے مقین حقوق نسوان بالمنظور کرتے ہیں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صد فی صد علماء غیر اسلامی غیر شرعی قرار دیتے ہیں پاکستان کی معیشت کا صد فی صد انحصار سودی لین دین پر ہے جسے اللہ رب العزت اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیتے ہیں اریانی اور بےہیائی کا فروغ اور اس میں حکومتی کردار آرٹیکل اکتیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے آج پاکستان میں عورت شمع محفل ہی نہیں تجارتی اشتہارات کا حصہ بنکا رہ گئی ہے اس کے خلاف اتجاج کیا جائے تو اسے عورت کے بریادی حقوق کے خلاف قرار دیا جاتا ہے صدر کو اخترار دیا گیا ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کو کال ادم قرار دے کر سند یافتہ مجرم کو بھی بری کر سکتا ہے اسلام میں قاتل کو مقتول کے ورثہ کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے چاہے تو جان کے بدلے میں جان لینا کا مطالبہ کریں اور چاہے تو خون بہا لے کر یا فی سبیل اللہ معاف کر دیں لیکن آئین پاکستان کے مطابق قاتل اور سزائے موت کا مستحق صدر سے رحم کی اپیل بھی کر سکتا ہے اور صدر اس کی سزا تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسلام میں حکمران کا حساب اور محاسبہ سب سے قرآ اور سخت ہے لیکن پاکستان میں صدر کو استثناء حاصل ہے اسلام میں مسلمان پر زکاة اور عشر لاغو کیا جاتا ہے اور غیر مسلم کو جزیہ دا کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے پاکستان میں بینکوں کے ذریعے زکاة کی وصولی کو مزاق بنا دیا گیا ہے اور جزیہ کو گالی سمجھا جاتا ہے انیس سو اکسٹھ میں ایک فوجی طالع ازمان نے ہمارے آئلی قوانین میں ایسی تبدیلی کر دی جو صحیحا خلاف شریعت تھی آج تک مملکت خدادات پاکستان کے مسلمان عوام ان اسلام دشمن قوانین کو برداشت کر رہے ہیں برحال جو دغلاپن آئین میں ہے ایسی ہی عملی منافقت پاکستان کی اکثریتی اکثریتی شہریوں میں بھی نظر آتی ہے حاج رمرا کرنے والوں کا تانتہ بدا ہوا ہے لیکن بددیانتی اور اہد شکنی بھی عام ہے اور یہ عبادات رشوت بلیک مارکیٹنگ اور سمگلنگ کے ذریعے خاصل ہونے والی دولت سے سر انجام دی جاری ہے گویا پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اس آئین کے مطابق ڈل چکی ہے جس میں بیق وقت اسلام بھی موجود ہے اور اسلام کی یکسر نفی بھی ہے لہذا میڈیا پر جو یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی اس میں دونوں طرف کے لوگ سچے دکھائی دیتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قائد عظم نے تقسیم ہن سے پہلے ایک بات برے دو ٹوک انداز میں کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا پاکستان کا آئین آئی سے تیرہ سو سال پہلے بن گیا تھا پاکستان کی اصل ضرورت یہ تھی کہ ہم اس آسمانی آئین اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط بالا دستی کو قبول کرتے ہوئے ایک ایسی مجلس شورا تشکیل دیتے یا مندہب کرتے جس کا کام روز مرہ کے انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے قانون سازی کرنا ہوتا جدید دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کیا جاتا اسرائیل اور برطانیہ مادی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں لیکن ان کا کوئی باقاعدہ آئین نہیں وہ روایات سے یا ضروری قانون سازی سے کام چلاتے ہیں اگر ریاست یہ رویہ اختیار کرتی ہے کہ قرآن و سنت کی بالا دستی ہوگی اور قانون سازی اس کے تابع ہوگی تب فرد بھی اپنی ذاتی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرتا اور روز مرہ کے مسائل کے حوالے سے اپنے مسلک کے عالم سے رہنمائی حاصل کرتا یہ ڈنڈوڑا بہت پٹ چکا اس پروپرگنڈوڑے کو اب ختم کرنا چاہیے کہ کس کا اسلام نافذ کرے بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا اہلِ تشیی کا ہم سمجھتے ہیں کہ انیس سو اکاون میں اکتیس علماء جن میں تمام مسالک کے اکابرین شامل تھے بائیس نقاط پیش کر کے یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں آج بھی کوئی عالم دین کسی بھی مسئلک سے اس کا تعلق ہو وہ اپنے ان اکابرین سے اعلان برات نہیں کر سکتا اگر کوئی باقاعدہ آئین ناغذیر ہے تو تیہ ہو جانا چاہیے کہ قرارداد مقاصد کو مرکزی حصیت حاصل ہوگی اور کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے آئین کا فلان آرٹیکل یا اس کی زیلی شک قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس درخواست کو سننے کا حق صرف جید علماء کو ہوگا کہ وہ اس کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کا فیصلہ کرے حکومت کا کوئی دوسرا دارہ اس فیصلے کے خلاف سماعت کا حق نہیں رکھے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے شہری کو دوغلے پن سے نکالنے کا صرف یہی راستہ ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نوی میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لاتے تو عبداللہ بن عبی کھرا ہو جاتا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر باعواز بلند کہتا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غور سے سنو تاریخ نے اس شخص کو رئیس المنافقین قرار دیا ہے آقلہ رہ اشارہ کافی است اللہ رب العزت ہمیں ذاتی اور اجتماعی سطح پر حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین